ہمارے بچپن میں رمضان سردھیوں میں آیا کرتا تھا اس لیے آج جیسی پیاس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اوپر سے روزے کا دورانیاں اتنا تھوڑا ہوتا کہ بھوک بھی محسوس نہ ہوتی بلکہ مجھے یاد ہے کہ چھٹی والے دن ہم روزہ رکھ کر کرکٹ کھیلا کرتے تھے تب اصل مزہ تو ترابیہ میں آیا کرتا تھا ہم چادر اوڑ کر ترابیہ پڑھنے جائے کرتے چادر کے بڑے فائدے ہیں چاہو تو اڑھلو چاہو تو بچھا لو یا پھر روپ اور شنے میں بھی کافی کارامت ثابت ہوتی ہے خیر بڑوں کے لیے جو عبادت تھی ہمارے لیے وہ تفریح ہوتی نماز ترابیہ میں روزانہ ایک ڈیر سپارہ پڑھا جاتا ہم کھڑے رہ رہ کر تھک جاتے چند رکعتوں کے بعد بہانے ڈھوڑتے کبھی چادر درست کرنے میں کئی کئی منت لگا دیتے کبھی ادھا ادھر ہو جاتے کبھی مسجد کے سہن میں چلے جاتے اور جب کوئی بس نہ چلتا تو سخت سردی کے باوجود بھی بلا وجہ وضو کرنے چل پڑتے جیسے ہی رکو کا وقت قریب آتا تو فوراں نماز میں شامل ہو جاتے دوسری طرف حافظ صاحب بھی ہمارے ہی استاد تھے جب انہیں معلوم ہو جاتا کہ ہم باہر گئے ہوئے ہیں تو جلدی اور چھپکے سے رکو کر دیتے یوں ہمیں خبر نہ ہوتی اور ایک رکعت رہ جاتی ویسے سلام کے بعد اکثر اوقات ایسا ہوتا کہ جو بزرگ ساتھ کھڑے ہوتے وہ پوچھتے کہ تم کہاں گئے تھے بندہ اس سوال کے لیے فہلے سے تیار نہ ہوتا تو بہانے ڈھونٹے جاتے کئی بزرگ بہت تنگ کرتے تھانے دار سے بھی زیادہ تفتیش کرتے حاجی صاحب تو اکثر بچوں سے نالا رہتے ایک دن ایک بچہ کو تھپڑ بھی لگا دیا بچہ روتا ہوا مسجد سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد جب وقت سجدہ آیا تو بڑام کی آواز آئی اور حاجی صاحب کی گالی پورے مسجد میں گونجی پھر کیا تھا کہ حاجی صاحب اپنی تشریف سہلاتے ہوئے مزین گردانے پر رہے تھے اور پاس ہی ایک بڑا سا جوتا زمین پر پڑا تھا ویسے آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا کہ اس واقعہ کا سرغنہ وہی تھپڑ کھانے والا بچہ تھا یا کوئی اور بچپن کا رمضان بھی کیا خوب ہوتا تھا ٹکنالوجی کی بھرمار نہیں تھی ای کارٹس اور فارورڈ ایس ایم ایس کے ذریعے عید کی مبارک بات دینے کا بھی جو رواج ہے وہ نہیں تھا تب رمضان میں ہی عید کی ساری تیاریاں کر لی جاتی ہیں اور چاند رات کو آنکھیں ٹھنڈی کرنے جیسی بے غیرتی کا ذرا بھی رواج نہیں تھا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کم عمر تھے اور شیطان سے بھی کوئی خاص الیک سلیک نہیں تھی اس لئے ہمیں ایسی باتوں کا ٹھیک طرح علم نہ ہو سکا بہرحال ادھر رمضان شروع ہوتا تھا تو ادھر عید کی تیاریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں لوگ روزے کے باوجود بھی ہشاش بشاس ہوتے تھے نہ کہ آج کی طرح ایدھر روزہ رکھ لیا اور ادھر دماغ میں خون کی گردش تیز ہو گئی ذرا سی بات پر لڑتے پھرتے ہیں جیسے روزہ رکھ کر بڑا احسان کر رہے ہوں چاند راہ سے پہلے پہلے لڑکیاں اچھی اچھی مہدی کا انتظام کر رکھتی ہیں عید کا چاند نظر آتے ہی مہدی لگاتی ہیں اور ساری رات اسے سکھاتی ہیں دوسرے دن ایک دوسرے کو دکھاتی پھرتے ہیں کہ دیکھو میری مہدی کا رنگ گارہا ہے دوسری طرف ہم لڑکوں کے اپنے ہی فنکشن ہوتے ہیں آخری روزہ اپنی اپنی سائیکلوں کو لش پش کرتے اور پھر شام و شام گھوڑے بیچ کر سو جاتے صبح عید کی نماز پڑھتے جس کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہوتا تھا کہ اپنے بیگانے امیر غریب یا کسی بھی قسم کے فرق کو خاطر میں نہ لائے جاتا اور ہر کوئی ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید مبارک کہتا عیدیاں وصول ہوتی اور پھر موجے ہی موجے ہیں